الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ام آباد دیکھیں وراست کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آج بھی ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے وراست کے ہی بارے میں کہ وراست میں کو ہم کیوں نہیں صحیح طور پر تقسیم کرتے اور اس کے کیا وجوہات ہیں اس کے کیا بہانے ہیں لوگوں کے صحیح وراست تقسیم نہ کرنے کے تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں سب سے پہلے لوگوں کے پاس علم ہونا چاہیے وراست کا علم کہ کیسے وراست تقسیم کرنے ہیں کب کرنے ہیں کن کن وارثوں کے حصے ہوتے ہیں کیسے ان کو دیے جاتے ہیں اور نہ دینے کی کیا وعیدیں ہیں اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اس پہ اللہ کی بشارتیں ہیں سرت نصہ میں ہی ہیں کہ اس کے لئے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جو نہیں تقسیم کرے گا صحیح قرآن و سنت کا مطابق اس کے لئے وعیدیں ہیں خالدین افی ناری جہنم وہ ان کے لئے ہمیشہ کی جہنم اور دردناک اور سواک انعذاب ہے ان کے لئے اس لئے جب یہ لوگوں کے پاس علم ہوگا ڈر ہوگا تک اللہ کا آخرت کا ساس ہوگا نہ ملنے پر کیا صحیح تقسیم نہ کرنے پر کیا اس کی وعیدیں ہیں سرت نصہ میں ہیں جب یہ سارا علم ہوگا تو پھر ہی انسان کے دل میں در پیدا ہوتا ہے اللہ کا تو لوگوں کی جہالت کا علاج صرف علم ہے بعض کا دیکھا گیا ہے مدتوں سے وراست پڑی ہوتی ہے ویسے ادہ ادہ اپردہ ادہ کے ٹائم پر پڑی ہے ابھی تقسیم نہیں کیا اسی طرح پڑی ہے لیکن جب اس کو تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں پھر جگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو اتنا آپ مسئلے کو تخیر کریں گے وراست کی تقسیم ان کے وارثوں کو حصے نہیں دیں گے بعض کا تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کوئی وارث انتقال کر جاتے ہیں ان کی زندگی من کو حصے نہیں ملتا بعض تو شرمے شرم بھی مانگ بھی نہیں رہے ہوتے بہن بھائی بڑے بھائی یا بھی چھوٹے مانگیں گے کیا کہیں گے حصہ مانگنا شروع کر دیا یہ ہمارے اپنے ایک رواج ہیں شریعت طریقہ نہیں ہے شریعت کا مطابق سب کا حصہ بن جاتا ہے جب مرنے والا چلا گیا سب کیسے بن گئے ہیں کوئی روک نہیں سکتا روکنے والا گناہ گار ہے اور اتنی تخیر کریں گے تو پھر لڑائی جگڑے پیدا ہوتے ہیں پھر آپ جتنا مرضی ماہر بندہ لے کے آئیں وراثت کا تو وہ بھی اس کے بھی بس کی بات نہیں ہوگی کیونکہ ملاوٹ ہو جاتی ہے باز کا وارثوں نے بھی مرنے والے کے مال پر لگا دیا تو پھر آپس میں مرنے والے کی وراثت کیا تھی جو بیٹوں نے بات میں اوپر پیسے کوئی لگائیں ہیں ان کا کیا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا بہنوں کو دینا ہوتا ہے تو پھر وہ پتا نہیں ہوتا ہے باپ کی کونسی ہے ماں کی کونسی براست ہے ہماری کونسی ہے تو پھر یہ جگڑے پھر اختلافات پھر آپس میں دھوری قطع رحمی ٹھیک نا قطع تلکی شروع ہو جاتی ہے پھر تو یہی چیزیں پھر ضباب بن جاتے ہیں نرازگی کی تو اس لیے جب بھی یہ مسئلہ بنیں آپ فوراں اس کو تقسیم کریں سنت کا مطابق اور شاید ہی کوئی سو میں ایک بڑا مشکل ہوگا کوئی سو میں ایک بھی بندہ جو صحیح قرآن و سنت کا مطابق اس کو تقسیم کر رہے ہوں بس اپنے من ماننے طریقے سے جس طرح دل میں آیا کر دی کوئی زیادہ لے کے جا رہا ہے کوئی کم لے کے جا رہا ہے کسی کو محروم کیا جا رہا ہے کسی کی مجبوری سے فیدہ لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے سب کے اس سے ہیں آپ کا کام ہے سب کو حوالے کریں یہ نہ کہا جائے کہ اس نے نہیں لیا کبھی نہ کبھی بہنوں نے مانگنے ہوتا ہے چلیں بہنیں بعض کت پیار مبت میں بعض کت دے دیتی ہیں بعض کت مجبوری میں دے دیتی ہیں جب ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے بعد میں یا بھائیوں سے لڑائی جگڑا شروع ہو جاتا ہے پھر وہی بہنیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں چلیں بہنیں نہ بھی مانگیں ان کے بچے کل کو وہ مانگنا شروع کر دیں گے کہ ہمارے جو والدہ کا جو بھائی ہیں مامو وغیرہ انہوں نے ہمیں صحیح نہیں دیئے وہ ڈیمانڈ کریں گے اختلافات پیدا ہوں گے لڑائی جگڑے پیدا ہوں گے تو یہ فتنے پیدا ہوتے ہیں جب آپ کسی بھی چیز کو صحیح حدیثوں کے مطابق اس کی تقسیم نہیں کرتے قرآن و سنت کے مطابق تقسیم نہیں کریں گے تو اس میں اختلافات ہیں اس میں جگڑے ہیں اس میں فتنے ہیں اس میں فساد ہے رشتے دار کی دوری کی وجہ بھی بعض کاتی یہ چیزیں بن جاتی ہیں مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے زیادہ تو زیادہ مل جائے تو بعد میں پھر یہ کبھی نہ کبھی اس پہ بلاندونی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ صحیح نہیں تقسیم کی جس لئے جب بھی وراثت کا مسئلہ ہو خود نہ کریں خود نہ بیٹھ کے شروع ہو جائیں جو مسائل کو جانتے ہیں لوگ اہل علم کے پاس جائیں جو وراثت کے ماہر ہیں ان کے پاس جائیں ان سے مسئلہ پوچھیں یہ ہمارا صاحب ہے یہ مرنے والوں نے چھوڑا ہے ہم یہ وارث ہیں یہ ان کو پر کرز ہے یہ ان کی وسیعت ہے اگر انہوں نے کوئی مالی وسیعت کی یا غیر وارثوں پر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہی اس کا جو ہے نہ صحیح یہ تقسیمت ہوتی ہے جب یہ آپ ساری چیزیں ہیں تو اس کو اگر آپ کریں گے تو یہ اس کے لئے اوپر سواب ہے آپ کو بہت زیادہ سواب ملے گا اگر آپ اس پر نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا اور یہ ازمائش ہے اللہ کی یہ جو مال ہے اس کو ازمائش کہا گیا ہے فتنہ ہے جس لئے جس جن کے بھی حصے ہیں ان کو دیں ادھر نہیں تو آگئے آپ کو روزے میں شکر قیامت والے دن دینے پڑیں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے نیکیوں کی شکل میں تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کسی نے کسی کی ایک بالش زمین بھی لی ظلمن تو یہی زمین اس کے توق گلے میں ڈالے جائیں گے توق بنا کر تو دیکھیں یہ اپنے بچوں کی خاطر اپنے بچے بیوی بچوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کرنا یہ کونس شکل مندی ہے تو اس لئے یہ مثال کو جاننا چاہیے یہی وجہ ہوتی ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم براست کیوں نہیں تقسیم کرتے صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اور نہ کرنے کے بہانے کیا ہیں یہی موضوع چار رہا ہے ہمارا آگے بھی ہم کچھ چیزیں اس کے بارے میں دیکھیں گے